موسیقی ہم بات کریں سیرپل بیلسے پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا پول کا سوال ہے کیا آپ اپنے بچے کی غلط طرف داری کریں گے ہاں یا نہیں ہمیں جواب ہمیں دے رہے ہیں اب ہم سر سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں سر اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اب دیکھیں سیریہ کو ڈیامیج ہوا ہے موٹر جب اس طرح ہاتھ پاؤنڈ سب چیزوں کو ڈیامیج کرے تو کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جب سپیچ میں آئے سائٹ پہ یا ہیرنگ پاورین کو ڈیامیج کرے تو کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پہلی بات تجھے کہ ڈائیگنوزز کئی دفعہ تو پتہ چلنے میں بھی نورملی کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں بیس مہینے لگ سکتے ہیں دو سال لگ سکتے ہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں چھوڑو بچہ اگنور کیا پتہ بھی نہیں چلتا جب بچہ چلنا نہیں شروع کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ دیر سے بیٹھنا شروع کیا اس سے تو کچھ آئیڈیاز ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بچوں میں جن میں انوالمنٹ خاصتوں پر تھوڑی کام ہوتی ہے پتہ چلنے میں دیر ہو سکتی ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے تو شروع میں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے بیسکلی سپاسٹک ٹائپ کے جس میں ٹون مسل ٹون ویرس زیادہ ہوتی ہے تو وہ فیزیو تھرپی اور فیزیو تھرپی سے مراد ایکسرسائزیں ہیں مختلف قسم کی سٹریچنگ ایکسرسائزیں وہ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کتنی جلدی شروع ہونی چاہیے سرے ٹریٹمنٹ وہ تو جیسے ہی پتہ چل جائے کیا وقت لیٹ ہو جاتا ہے جنرلی دو سے چار سال کی درمیان دو سے چار سال اس سے دیر سے شروع کریں جتنا دیر سے شروع کریں گے پھر وہ کانٹریکچرز ڈیویلپ ہو جائیں گے پرمنٹ سمجھئے کہ پرمنٹ اتنے جلدی تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ٹریٹمنٹ میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے تقریباً دو سے چار سال تک فیزیو تھیرپی ہیلپ فل ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اور کچھ ایسے سکورز اور چیزیں ہیں جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا بچہ چل لے گا کون سا بچہ صرف بیٹھ پائے گا وہ خیر الگ بات ہے پھر سرجری جنرلی اس وقت کی جاتی ہے پٹھو ویرہ کو کھولنے کی یا ڈھیلا کرنے کی جب بچہ چیزوں کو پکڑ پکڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے ایسے بچے جو چلنے کے قابل ہوں گے جو بچے چلنے کے قابل نہیں ہیں سارا جسم ان کا انوالڈ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویل چیر میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی سرجری کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی ہپس کو فلیکس کر سکیں سپائن کو سیدھا رکھ سکیں ان کے جوائنٹس دسلوکیٹ نہ ہو لیکن یہ بھی چار سال کے بعد ہے چار چھے سال جب اس کے بعد سرجری آتی ہے اس سٹیج تک اس سے پہلے کیوں نہیں کرتی سرجری جلدی کر لیں گے تو شرک جلدی جلدی سب کو صحیح ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں اچھا ہم لوگ اس سے پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہوتی بھی ہیں ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ہے میڈیسن میڈیسن کا بھی اپنا ایک رول ہے شروع میں پلاسٹرز اور آرثورٹکس کے ساتھ مسلز کی ٹون کم کرنے کے لیے میڈیسن بھی دی جا سکتی ہیں اور وہ میڈیسنز اوریلی دے سکتے ہیں مو سے دے سکتے ہیں دو تین پہلے ایسی میڈیسنز نہیں تھیں لیکن دی جا سکتی ہیں ان کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ سارے جسم کے بٹھوں کو ڈھیلا کر دیتی ہیں نید بھی زیادہ آسکتی ہیں کئی دور بچے کی ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز میں متاثر ہو سکتی ہیں تو اس میں کچھ نئے طریقے آئیں جس میں ڈیریکٹلی سپائنل کورڈ میں انجیکٹ کر سکتے ہیں ایک پمپ کے تھرو یا ایسی ہلکی سرجری کی جا سکتی ہے نروز کی اوپر جس سے ٹون کام ہو جائے اس طرح کی چیز اور کچھ انجیکشنز ڈیریکٹلی مسلز میں لگایا جا سکتے ہیں مسل ٹون کو کام کرنے کے لیے لیکن یہ یوں سمجھئے کہ یہ وہ آرزی طریقہ ہے کہ سپینٹس اور بریسز کے ساتھ یوز کرنے والا تاکہ ٹون کو کام کیا جائے اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں رول بہت زیادہ امپورٹنٹ تو سپیچ تھیرپی کا ہے اور اکپیشنل تھیرپی کا ہے تاکہ بچے کی سپیچ پر توجہ دی جائے اس کی ایجوکیشن پر توجہ دی جائے پھر اس کو سکھایا جائے کہ کس طرح وہ اپنے دن کے ایکٹیوٹیز آف ڈیلی لیونگ کیسے آسانی سے کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سٹیٹس کے ایمبولیٹری سٹیٹس کیا ہوگا اور اس کے حساب سے اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ مسئلہ کولوں میں ہے گھٹنوں میں ہے اینکلز یا پاؤں میں جو فیٹ ہیں وہ ایفیکٹڈ ہیں تو ان سب کی سرجریز کر کے اس کو چلنے کے بہتر طور پر چلنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے اوکی اچھا یہ سب تو چلے ہو گیا بچے کی سروائیویل ریٹ پہ تو یہ چیز مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے جی جنرلی نہیں جنرلی نہیں سیرول پالسی سے کیونکہ ایک تو موٹر سسٹم کے انوالف کیا ہوتا ہے نون پروگریسیو بریدنگ سسٹم پہ افیکٹ کر سکتا ہے رسپریٹری سسٹم پہ جی نہیں اچھا لو شکر میں نے کہا پوچھ جالوں لیکن کچھ بچے ظاہر ہے کہ اگر ان کی بہت زیادہ انوالفمنٹ ہے کچھ میں ایسے برین سٹم کی انوالفمنٹ ہوتی جو بچے ڈرول بھی کر رہے ہوتے ہیں نیک ہولڈ بھی نہیں کر سکتے بہت اب نوبل مومنٹ سوی رہا ہوں گی اس میں اگر ریپیٹی چیسٹ انفیکشنز ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں ایسے ایکسٹریم کیسز میں مسئلہ ہو سکتا ہے جان کو خطرہ نہیں سر اب چلیں پریونشن کیا کہ اندہ فرس پیس ہوئی نا جو ہوتے ہیں پریگننٹ ہوں وہ کیا کریں ڈیلیوری کے واہ کیا کریں بچے کے نیشل یارز میں انسا وقتوں میں کیا پریونشن ہونی چاہیے ایک تو جس طرح کچھ نون فیکٹرز ہیں جیسے روبیلہ سیٹو مکلی وائرس اور اس طرح کی انفیکشنز ان کے لیے ویکسینیشن بھی آج کل ہیں ٹھیک ہے وہ ویکسینیشن کروانی چاہیے دوسرا رہ انکمپیٹی بلیٹی جو ہے پوزیٹیو نیگٹیو بلد گروپ کا اس کے لیے بھی انجیکشنز ہی ہیں اچھا چھلو ٹھیک ہے تو وہ دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بچے کی پیدایش کے بعد پتہ چل جاتا ہے اور وہ دے دیتے ہیں تو اس چیز کو دیکھا جائے تیسرا یہ ہے کہ اچھی 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 بچے کیل کیر دیکھیں وہ شروع ہو جاتی ہے کافی شروع سے پہلے ٹرائمیسٹر سے شروع ہو جاتی ہے اور اس میں آپ اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں الٹرا ساؤنڈز کروائیں باقی سب کچھ تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک ہونے والیت ہو دیں مثال کی طور پر اگر گینکولوجس نے آپ کو ریسٹ کا مشورہ دینا ہے آپ وقت پر ریسٹ کر لیں چلیں پی رہی نہیں اچھا ماں کی کچھ ایسی ایکٹیوٹی جس سے بچے بچے بھوم میں ڈامیج ہو سکتا ہے ایسی تو نہیں لیکن ایسی کہ جس میں بچے کا فلویڈ کام ہو جو بھوم میں اب بچے کا فلویڈ زیادہ ہو نہیں پھر اس میں پھر ریسٹ کرنے کا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ریسٹ کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ فلویڈ جو کوشننگ ایفیکٹ ہے وہ کام ہو گا تو ڈامیج ہونے کی چانت سے اور یہ ہے اور اس کے علاوہ اگر پلسنٹل ابنومالیٹی ان کو پتا چل گئی ہے تو پہلے سے پلین کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کیس میں یہ کریں گے اور پھر اچھی جگہ سے اچھی obstetrician اچھی کیئر ہونی چاہیے سٹینڈر کی تاکہ برت کے دوران اکسیجن کی کمی ہے اس کا اطمال کم ہو جائے اس طرح کچھ چیزیں ان کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اوکے چلیں چلیں سر اب اب سر ہم لوگوں نے جتنی انفرمیشن ہم سیریبل پازے کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہم نے کوشش کی ہم نے ایک ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتانے کی پھر بھی اس سے علاوہ کامپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں کافی اور ایشوز بھی ہوتے ہیں اسی چیز سے ریلیٹیڈ لیکن دیفنیٹلی وہ کیس کیس پیاری کرتا ہے ہر چیز کو اس وقت ایک گھنٹے کے اندے ڈسکاس کرنا سوڑا سو مشکل ہو جاتا ہے ابھی ٹائم بلکل ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور سر نے بڑے اچھے سے پیار سے بڑے دھیمے دھیمے انداز میں سر نے کافی ساری چیزیں بتا دی لیکن ہم شور اور بھی چیزیں ہوں گی اور ہم لوگ کبھی دوبارہ ضرور بات کریں گے ابھی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ہمارے پاس ہوگا بیسٹ 5 کا سیگمنٹ آپ لوگ کہیں میں نہیں جائے گا ہم ابھی ابھی واپس آتے ہیں